بسم اللہ الرحمن الرحیم جو معاملہ جس پر میں مجبور ہو گیا کہ میں بات کروں وہ معاملہ ہے آمیر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کا ان کی وفات کا اور وفات کے بعد کے حالات کا آپ سب اس بات کے گواہ ہیں اس بات کے شاہد ہے کہ میں نے آمیر لیاقت صاحب کی وفات اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات ان کی فیملیز حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر نہ ٹیلی ویژن پر نہ سوشل میڈیا پر سوائے اس کے کہ ان کی درجات کی بلندی کی دعا کی آپ سب سے یہ دخواست اور التماس کیا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی نیگٹیوٹی ہے ان کے حوالے سے کوئی منفیت ہے ان کی سیاسی سوچ کے حوالے سے ان کے کسی بھی اور فیل کے حوالے سے تو از راہ خدا اس کو جانے دیجئے اور ان کی بخشش کی ان کی مغفرت کی دعا کیجئے اس کے علاوہ آمیر لیاقت صاحب کی وفات پر میں نے کوئی بات نہیں کی لیکن دنیا کی کم مائیگی اور بالخصوص پیسے کی حوص لالچ اور حرص یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ میں انسان کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ہم کیوں سب کچھ پیسے کو سمجھ لیتے ہیں ہم اپنی زندگی اپنی عزت اپنا خاندان اپنا وقار اپنی خوشی اپنا اتمنان اپنا ماضی مستقبل حال ہر چیز پیسے کو تصور کر لیتے ہیں اور اس کیس میں بھی اب معاملہ اسی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تو مجھے لگا کہ مجھے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے دانیا شاہ جن کا کردار انتہائی بھیانک انتہائی مکروح نہائیت منحوس اور بہت گھٹیا رہا آمیر لاقت صاحب کی زندگی میں بدقسمتی سے آج وہی دعوے دار بن گئی آمیر لاقت حسین صاحب کی چھوڑی ہوئی دولت کی یا جو ان کا گھر ہے یا باقی مال اسباب وہ جو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مجھے شدید حیرت بھی ہوئی مجھے شدید دکھ بھی ہوا مجھے شدید تکلیف بھی ہوئی اور میں نے اس بات کو اپنا فرض سمجھا کہ میں ضرور اپنی آواز بلند کروں اس حوالے سے کم سے کم ایسی خاتون یا ایسی لڑکی کا اس بابت بات کرنا عدالت میں جانا عدالت میں جا کر اسے اپنا حق کہنا کہ آمیر لاقت صاحب کا جو بھی ان کا چھوڑا واہ ورسہ ہے اس پر اس کا حق بنتا ہے اب وہ اپنا حق لینے آئی ہے وہ خلا میں نہیں گئی تھی اس کی الہدگی نہیں ہوئی تھی آمیر لاقت صاحب سے اس کا دوبارہ سے پیچ اپ ہورا تھا یہ وہ تمام نیگٹیو چیزیں ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ قوم کو ضرور بتانا چاہیے کہ ایسے برے کرداروں کو ہمیں سوسائیٹی سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ آپ یہ گھٹیا حرکت کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی گھٹیا حرکات کے مرتقب آپ رہے ہیں سو انہیں اندازہ ہو کہ وہ ہمدردیاں نہیں سمیٹ سکتے جھوٹے تسوے بہا کر یا جھوٹے آنسو بہا کر مگر مچ کے انہیں اندازہ ہو کہ ان کا جو لالچی پن ہے ان کا جو دوغلا پن ہے ان کی جو حرس ہے ان کی جو حوص ہے وہ دنیا کے سامنے ہے وہ معصومیت کا ڈھونگ نہیں رچا سکتے سو اسی لیے آج کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں چونکہ دانیہ شاہ صاحبہ اس وقت کوٹ میں ہیں اور کوٹ میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ جو خلا انہوں نے فائل کی تھی جو سوٹ انہوں نے فائل کیا تھا اس میں خلا کا حکم نہیں آیا تھا عدالت کی جانب سے اور اسی دوران آمیر علیہ خیل صاحب کی وفات ہو گئی یعنی بے شرمی کی دھٹائی کی اور بے حیائی کی انتہا ہے ایک ایسی عورت کہ جس کی وجہ سے میں ازادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے عامر علیہ خیل صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ جس نے ان کو اتنا بدنام کر دیا جس نے ان کو دنیا کے سامنے برہنا کر دیا جس نے ان پر ہر وہ الزام لگایا کہ جو الزام کوئی بھی شریف انسان کوئی بھی ایک ایسا انسان جو ایک شریف خانوادے سے تعلق رکھتا ہو اپنے اوپر لگنے کے بعد زندہ رہنا اس کے لیے دو بھر ہو جائے ہر الزام آئیت کیا اس عورت نے اس شخص کے اوپر اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ اس کے مال جائداد اسباب گاڑیوں گھروں پر اپنا حق بھی جتاری ہے نہائی تفسوس کی بات ہے اور عجیب و غریب ڈرامے رچائے جارہے ہیں عجیب و غریب بیانات دیے جارہے ہیں اور بیان جو دانیا اور اس کی والدہ سے منصوب کیا گیا کہ پچیس کروڑ روپے کی کوئی رقم تھی جو لینے کے لیے عامر علاقت صاحب کو اسلامباد جانا تھا اور ایک دن پہلے چونکہ پیچپ برا تھا عامر علاقت صاحب نے اس پچیس کروڑ روپے کی رقم کا ذکر بھی کیا تو شاید اس وجہ سے عامر علاقت صاحب کو قتل کر دیا گیا یہ پچیس کروڑ روپے کی رقم ان کے مرنے کا یا ان کے قتل کا بقول دانیا شاہ کے باعث اور سبب بنی چلی یہاں تک معاملہ رہتا عدالتوں تک اور یہ سارا تو شاید ہم جیسا آدمی خاموش جاتا مگر اب معاملہ اس سے آگے زیادہ زیادہ سنگیر ہو گیا اس لیے کہ اس سے پہلے قبدالعہد نام کے صاحب نے قبر کشائی کا ایک دعویٰ کیا تھا جس پر حکم بھی ہوا اور پھر آلٹی میٹلی عدالت نے کہا کہ نہیں درستہ میں سے کوئی اگر قبر کشائی کی بات کرے تو قبر کشائی کی جا سکتی ہے اب یہ خود کو وارث ثابت کرتے ہوئے خود کو وائف ثابت کرتے ہوئے عمر لاخت صاحب کی ان کی قبر کشائی کروانا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے حرمتی ہے عمر لاخت صاحب کی زندگی میں بھی اس عورت نے توہین کی بے حرمتی کی اور زندگی میں کسے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ اسی توہین آمیز سلوک اور رویے پر اتنی ہوئی ہے جس کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے عمر لاخت صاحب کی زندگی اور ان کی زیادات کے حوالے سے جو معلومات میں جانتا ہوں جو میری ان سے ملاقاتیں نہیں وہ میں مختصرا آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں میری جو پہلی پہلی ملاقاتیں عمر لاخت صاحب سے ہوئی جب وہ اے آر وائے ڈیجیٹل نیٹورک میں ہوا کرتے تھے تو وہ ڈالمن مال کراچی کے سامنے واقع کلفٹن کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ تھا جس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے رنویٹ کیا ہوا تھا اور اس میں مذہبی رنگ بہت غالب تھا جس میں جو پینٹنگز تھیں جس کے اندر جو مختلف آپ کہہ لی جائے تصاویر تھیں ان میں آیات لکھی ہوئی تھیں بہت بہت ایک مذہبی حجرانوہ اپارٹمنٹ وہ لگتا تھا اس کے بعد میں شفٹ ہوا خیوان تاریخ پہ ڈی ایچ اے فیس سکس میں تو آمیر لاخت صاحب نے ان دنوں نے ایک ٹرک تیار کیا تھا ایک دوسرے چینل پہ جا کے اور وہ ٹرک یوں کہہ لیجئے کہ ان کی وینٹی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا تو وہ ٹرک خیوان تاریخ میں گھر کے سامنے خالی پارک پلوٹ میں موجود ہوتا تھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آمیر لاخت صاحب کا گھر ہے وہاں گاڑیاں اور جو گاڑز وغیرہ موجود ہوتے تھے لیکن کبھی میرا وہاں جانا نہیں ہوا اور اس کے بارے میں بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ فروغ کر دیا امیر لاخت صاحب نے اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے غالباً وہ کام آیا ان کی تعلیم کے جن صاحب کو وہ فروغ کیا وہ بھی میرے دوست اور میرے جاننے والے سنو نے بھی بعد میں اس کی تصدیق کی ایک وہ گھر جہاں وہ رہائش پذیر تھے جہاں ان کا انتقال ہوا وہ گھر بھی جب میں کراچی پہلی بار منتخل ہوا دوہزار نو میں تو مجھے یاد ہے کہ اس گھر کی بیک سائیڈ پہ وہ خدادات کالونی تھی جہاں پہ گیس ہاؤس تھا وہاں ہم مقیم تھے اور وہی وہ ملکل مین چراہے پر چرنگی پر آمیر لاخت صاحب کا جہاں انتقال ہوا وہ بیلڈنگ وہ عمارت واقع تھی جس میں بعد ازام جب انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن تواتر سے کرنا شروع کر دی اور پھر ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن اپنی والدہ کے نام پر تو اس کے بڑے بڑے بورڈز ہم وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اس بیلڈنگ کے اوپر لگے ہوئے ہوتھے تھے پھر آمیر لاخت صاحب نے جب تحریک انصاف جوائن کی تو تب تحریک انصاف کے بورڈز اور آمیر لاخت صاحب کی تصفیروں کے ساتھ ان کے بورڈز وہاں پر اس بیلڈنگ کے اوپر بہت ہی مرکزی شہرہ پر اس کی بلکل سمجھ لیجئے کہ چند سو میٹر کے فاصلے پر مزارے قائد ہے اور بڑی بہترین لوکیشن پر وہ گھر واپے یعنی اب بھی اگر ہم بات کریں چونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس بیلڈنگ میں سے کچھ اپارٹمنٹ فروخت کر دیئے گئے تھے جو اپارٹمنٹ موجود تھا آمیر لاخت صاحب کے پاس جو نیچے کمرشل دکانیں ان کی قیمت اب بھی کم سے کم دس بارہ کروڑ سے کم نہیں ہوگی اور دو گاڑیاں بتایا جاتا ہے کہ وہ برسے میں چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے سو یہ وہ تمام ان کا سفر ہے مالی طور پر جو میرے سامنے میری نظروں کے سامنے رہا تو اس اماؤنٹ میں سے اپنے حصے کے لیے اس قدر گھٹیا حرکتیں کی جاری ہیں ان کے بچوں کو دکھ اور تکلیف پہنچایا جارہا ہے دعا اور جو ان کے صاحبزاد احمد دونوں سے بہت بچپن میں میری ملاقات اس اپارٹرن میں کلیفتن والے میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اور بھابی سے میری ملاقات جب بھی ہوئی مشرا صاحبہ سے ان کو بہتی متوازن بہتی مرتدل خاتون پایا جو بھی فیصلے عامر بھائی نے کی اپنی زندگی میں ظاہر ہے وہ ان کے اپنے فیصلے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد ہم جیسے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اب اگر صورتحال دوبارہ سے ان کی قبر کشائی کے طرف جاری اور وہ اس لیے اب زیادہ سنجیدگی سے جاری ہے کہ اگر دانیا خود کو ان کا وارث ثابت کرتے ہوئے عدالت سے یہ حکم لے لیتی ہے تو یہ ظاہر ہے عامر لاخت صاحب کی اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے جسم کی ان کی روح کی عذیت کا باعث بنے گا یہ معاملہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سب کو بحثیت معاشرہ سوشل میڈیا پر جہاں جہاں ہماری آواز بلند ہوتی ہے اس عمل کی مضمت کرنی چاہیے دانیا شاہ کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے عدالتوں سے درخواف کرنی چاہیے کہ وہ سلسلے میں ایسا کوئی حکم صادر نہ فرمایا کہ جہاں ایک لالچی ایک خودغرض عورت جس نے اپنی زندگی میں ایک شخص کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا اب بعد میں وہ ان سے محبت کا حق جتا رہی ہے وہ جس نے اپنی ویڈیوز میں کون کون سا الزام نہیں لگایا میں دیکھ رہا تھا اس ویلوگ سے پہلے انسان کے رونکے کھڑے ہو جائیں اور بعد ازا وفات کے بعد بھی گانے لگا کر وہ ٹک ٹاکس بناتی رہی اور وہ عدت میں بھی سفر کرتی رہی اور اپنا ویلوگز اور ٹک ٹاکس بناتی رہی اس عورت کو وہ ہمدردی آگئی ہے اب وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں وائف تھی میں تو واپس پیچپ کی طرف جا رہی تھی اور میں تو بیوہ ہوں آمیر لیاکھت صاحب کی اور اس بیوہ ہونے کے حق کے ناتے بارث ہونے کے حق کے ناتے وہ چاہتی کہ قبر کشائی ہو اور پتہ لگایا جائے کہ قتل ہوا یا نہیں اور یہ سارا ڈراما ہم سب جانتے ہیں کہ محض ان پیسوں کے لیے کیا جا رہا ہے جو شاید ایک بیوہ کے حصے میں آ سکتے ہیں ممکنہ طور پر سو میں اپنے حصے پر سمجھنا تھا کہ ضرور آواز مجھے بلند کرنی چاہیے اس معاملے پر اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر مجھے لگا کہ زمن میں کوئی بات کی جانی چاہیے آپ سب کو اس حوالے سے اطلاع پہنچائی جانی چاہیے تو میں اپنے اس پلیٹ فارم کا ضرور استعمال کروں گا آپ اپنے پلیٹ فارم جہاں جہاں سوشل میڈیا پر آپ کی پریزنس ہے ازراہِ خدا پلیز اس عمل کو کنڈیم کیجئے اس کی مضمت کیجئے اور میری ایک بار پھر دعا ہے اور آپ سب سے ادرخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آمیر لاکھت صاحب کو ان کی بخشش فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ان کی درجات بلند فرمائے ونس اگین ہم کوئی بھی نیگیٹیو فیلنگ اگر ان کے بارے میں رکھتے ہیں تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے آپ سب سے التماس کہ اس کو درگزدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کیجئے بہت شکریہ